مورچی خانے کا دروازہ چار ٹائم کھلا میرے عزیزو اس پیٹ کا دروازہ دس ٹائم کھلا امانداری سے قسم اٹھا کے بتلاو کتنے دن ہوگے ہم نے آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے چند دے کیسے ہوں گے اگر ہر مسلمان ہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہر نبی کا امتی قرآن پاک کو سینے سے لگاتا اس کے طرح انہیں کو اپنے زبان پر سمجھاتا تو جڑا والا ہو سویڈن ناروے ہالینڈ ہو رب العالمین کی قسم ہے کسی کتے کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ ہوتی بیڑا غرق تو ہم نے کیا بزاروں میں اتنا رش بندے کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی امانداری سے بتا آپ نے میں نے کلمہ اس لئے پڑھا تھا کہ بزار آباد کریں گے آپ نے محلے کی مسجد کو میرے عزیزو ہم نے آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا در نہیں لگتا تبلیغی جماعت کی اللہ و اکبر کاز گرزاری سامنے آئی ایک بستی کے اندر جماعت والے چلے گئے لوگوں نے روک دیا اس مسجد کے اندر نہ جانا یا جنوں کا سایہ ہے کئی دن ہو گئے اس مسجد کے اندر لوگ نہیں جاتے جنوں کا سایہ ہے جماعت والے اللہ کے بندے مسجد میں چلے گئے جاکہ صفائی کی مسجد کو آباد کیا رات کو جب بستوں پر وہ نیند کے لیے لیٹے اللہ و اکبر مسجد میں سے رونے کی آواز آگئی جماعت والے ڈر گئے اٹھ کے بیٹھ گئے اللہ و اکبر دیواروں میں سے رونے کی آواز آئی کہنے لگے ہم جنات نہیں ہم بھوت نہیں ہم پریت نہیں ہے یہ مسجد ویران ہو گئی مسجد رو رہی ہے اللہ و اکبر گھر آباد ہے سنو کر کے اڈے آباد ہیں دکانے آباد ہیں اللہ و اکبر بزار آزاد ہیں آباد ہیں صدیق عمر عثمان غلیے کے حسن حسین کے غلاموں نے مسجدوں کو اجہر کے رکھ دیا ہے یہ مسجد کے اندر جنوں کی آواز نہیں آ رہی ہے مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے بابو جی صبح اٹھے رات نیند لی جو نین آپ کو مجھے گولی سے نہیں آتی جو نین آپ کو مجھے نین کے جیکشن سے نہیں آتی اللہ جللہ شانو نے آپ کو اپنے خزانوں سے آپ کو مجھے سلایا اور صبح اللہ فواق نے آپ کو تازہ دم مجھے آپ کو تازہ دم کر کے اٹھایا امانداری سے بتاؤ دسترخان کے اوپر بیٹھنے سے پہلے خدا کے گھر میں جا کے سجدہ کس نے کیا ہے جس بندے کو اذان سن کر اللہ کے گھر میں جانے کا احساس نہیں ہوتا وہ جنت کے خواب و خیال کو چھوڑ دے جو دنیا کے اندر خدا کے گھر کو آباد نہیں کرتا وہ جنت کے دروازے پہ جا کے کیسے کڑا ہو جائے گا پوچھو ان جوانوں سے نراز نہ ہونا اللہ کرے میرا وہمو میری بدگمانیو بتاؤ بتاؤ میرے پیارو حسین کے نعرے تم نے لگائے حضور کی ختم نبوت کے نعرے تم نے لگائے صحابہ کے نعرے تم نے لگائے اسلام مذہب کے نعرے تم نے لگائے قرآن کے نعرے تم نے لگائے امانداری سے بتاؤ کس کس کی پیشانی پر فرشتوں نے بوسا لیا کہ انہوں نے فجر کی نماز کا خدا کے گھر کے اندر جا کے سجدہ کیا ہے کیا کہیں مصدرات کو ہمارے بس سے تو ہر چیز باہر ہو گئے ہمارے بچے اپنے قابوم میں نہیں تمہاری ملے کی عورتیں نکاح تم کرو بچے تم پیدا کرو سوئیں رات کو تمہارے ساتھ کھائیں تمہارے ساتھ پہنے تمہارا دیا ہوا سمجھائیں مسجد کا مولوی کوئی بات بنتی ہے مولی صاحب مصدرات بیٹھئے مصدرات کے اوپر میں خیاخ آگ بات کروں جب تیری بیوی جس سے تُنہے دس بچے پیدا نہیں کیے جب وہ تیرا کہانی مانتی ایک جھٹکے پہ تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے وہ عبدالحنان کی بات پہ کیسے اعتبار کرے گی جاؤ جا کے اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو خدا کے واسطے میں نے تیری گوت کو اللہ اکبر نسل کو عباد کرنے کے لیے رکھا تھا نسل کو اجاڑنے کے لیے رکھا تھا تُنہے کیا گیا میرے ساتھ جب میں تجھے لینے کے لیے آیا میری بات کو ذرا توجہ سے سننا اور ایک اللہ کے واسطے میں آپ سے رس کر کے جا رہا ہوں جو بات میں آپ موبائلوں میں ریکارڈ کر دے ہو اسے رات کو میرے عزیز ہو پنکھا بند کر کے بجلی بند کر کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے تنہائی میں سوچنا رب العالمی کی قسم ہے ایک مرد بات تنہائی کے اندر بیٹھ کے سن لو فجر تو دور کی بات ہے خدا تحجد کے سجنوں کی بھی توفیق عطا فرمائے گا احساس کرنا فقیر کیا کہکے گیا ہے جاؤ میری امی سے میری بہن سے میری بیٹی سے کو میں تجھے لینے کے لیے آیا تھا دھنکے کی چوٹ پہ آیا تھا میں نے گاڑی پر بھی پھول لگوائے تھے آگے میں نے باجے بجوائے تھے میں جنت کی ہور لینے کے لیے جا رہا ہوں مزفر گڑ کے کپڑے کی دکان پر جو سب سے قیمتی جوڑا میں تیرے لیے لے کے آیا میری امیٰ نے اپنی چوڑیاں اتار کر تیرے لیے زیور بنایا میرے باپ نے ساری زنگی کی پینچنی کٹھی کر کے میری شادی کی خوشی میں ولی ماں کروایا مجھے کیا پتا تھا لال جوڑے میں جس کو لے کے آ رہا ہوں وہ میرے گھر میں آ کر میرے ہی ماں باپ کو برداشت نہیں کرے گی توڑ کے رکھ دیا میری بیٹیوں تم نے اتنا ہی خیال کر لیتی جب تیری رخصتی کا وقت آیا تیرے باپ نے تیرے سر کے اوپر قرآن کا سایہ رکھا تھا اسی کا خیال کر لیتی تُنہیں اس سائے کا بھی حیانہ کیا گھر کے اندر آیا تُنہیں شوہر کو اپنے شوہر کو باپ سے دور کر دیا ماں سے دور کر دیا اور لوگوں مزفر گڑ کے مسلمانوں کیا ہمارے پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے ملنے کے لیے بیوی کے موتاج ہو جائیں گے کیا ہمارے پر ایسا بھی زمانہ آنا تھا میں اپنے باپ کی دعائی کے لیے بیوی کی منتیں کر کے پیسے مانگوں گا کہ ایسا بھی زمانہ آنا تھا اگر میری بہن بیوہ ہو کے میرے گھر میں آئے تو دو روٹیوں بھی اس کی بھاری پڑ جائیں گی نہ مسلمانوں خدا کے وقت اللہ حقی نا فرمانی کرتے وقت اتنا تو سوچ لیا کرو ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے وقت برے جملے کہتے وقت اتنا سن لیا کرو ہم کس کے غلام ہیں ہمارا آقا کو یہ بھی دور میرے حزیز و مزفر گڑ کے مسلمانوں کیا اس خیرات میں آنے کا فائدہ آپ کا میرا میں پیسو کا لفاہ لے کے در کو نکل جاؤں گا آپ چاہو لوگ کی پلیٹ لے کے در کو نکل جاؤں گے میرے عزیزو بتاؤ ماں باپ کے قدم کون چموائے گا بہنوں کے سر پہ ہاتھ کون پھروائے گا ہے کوئی یار کو مزفر گڑ کے چونکے اوپر لبے دریا لے جا کر جو دس ہزار کڑائی کھلا کھانا کھلاتا ہے اللہ اکبر وہ اپنی کمائی میں سے ہر مہینے بیوہ بہن کے گھر خرچہ کیوں نہیں پوچھاتا ہے بات تو تم اس سید کی کرتے ہو حسین کی کرتے ہو جس کا بیٹا امام الزین العابدین جس دن جنازہ اٹھا دو دن کے بعد اللہ اکبر محلے میں سے رونے کی آواز آئی رونے کی آواز آئی کوئی زخمی ہو کے نہیں رویا کوئی میت پہ نہیں رویا کوئی بیماروں کے نہیں رویا سو بیوہوں یتیموں کے گھروں میں رونا مچ گیا کہا وہ محمد کے گھرانے کا فرد کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکیزے اٹھا اٹھا کے ہمارے گھروں کے مٹکیں بھرا کرتا تھا نعرہ تکبیر اتنا زور دا نعرہ لو تا رل کے لو تاکہ جنیٹر تک دے آواز توری نہ منجے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضمات صحابہ حضمات آل بیت کربلا کا شاہ حسین باہ حسین باہ حسین بھر لینا تھی وہ خدا دے بندے مولانا دا بیان دے گو کربلا کا شاہ حسین باہ حسین شہدہ کربلا زندہ عظمت قرآن زندہ مذہب اسلام زندہ عرط مون عبدالحنان صاحب صدیقی زندہ نعرہ تکبیر سارے کے سارے غم حسین میں ساملونے کے لئے میرے عزیزو حسین کی شہادت کے جملے سننے کے لئے آئے ہو ماں کا نام فاطمہ ماں کا نام فاطمہ بہن کا نام زینب ہے اللہ اکبر نانی کا نام خدیجہ نانی کا نام محمد الرسول اللہ ہے میرے عزیزو اللہ اکبر فاطمہ کے گھرانے کا تذکرہ سنتے ہو اور باپ کی جداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لئے عدالتوں میں کھڑا کرتے ہو تمہیں خدا کی غیرت کا کیوں حساس نہیں ہوتا پونے چودہ سو سال پہلے دھیوں کے پردے اترے تو آج کے جلسوں میں ان کے پردوں کو یاد کر کے روتا ہے تیرے گھر کے اندر تیرے بھائی نے بہن کا پردہ اتار دیا کیوں حساس نہیں ہو رہا ایسی بھی نوبت آئے گی باپ کے پانچ مرلے میں سے ایک مرلہ لینے کے لئے وکیل کا سارا لینا پڑے گا وقت اللہ اکبر جج کے سامنے دلائل دینا پڑیں گے اللہ اکبر نا میرے پیارو ایسی مثالیں قائم کر کے نہ جاؤ کہ آنے والی نسلوں کو سر اٹھانے کی طاقت نہ مل سکے ہم نے اس آیت کو اٹھا کے کربلا میں جوڑ دیا جب یک محرم اللہ ورام آئے گا آخری محرم اللہ رام تک ہر مولوی پڑے گا ہر ذاگر پڑے گا اللہ وکبر جسے خدا توفیق دے وے ہر پڑے گا جیسے محرم اللہ ورام کا مینہ گزرتا ہے لگتا ہے یہ قرآن آیت یہ قرآن کے اندر آیت کوئی نہیں یا ایوہ اللہ دینا علماء بیٹھے سلا بیٹھے شیخ العدیس بیٹھے فقراء بیٹھے امیر بیٹھے ناظرہ پڑھنے والے بیٹھے قرآن پڑھنے والے بیٹھے یا ایوہ اللہ دینا آمن استعینو او لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو مدد مانگو نماز اور صبر سے مدد مانگو صبر اور نماز سے اللہ کہہ رہے نماز پہ مدد آئے گی اللہ کہہ رہے صبر پہ مدد آئے گی اللہ اکبر خدا کہہ رہے کہ میرا نبی نماز صبر پہ ملے گا ہم میرے عزیزوں بزاروں میں پیسے خرچ کر کے مدد کو تلاش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ استعینو بصبر والسلام مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے اے بزار کے اندر کوئی صبر کرنے والا ریڈی والا دکان والا ریڈی والے کو دیکھ کر برداز نہیں کرتا بھائی بھائی کو دیکھ کے برداز کوئی نہیں مکانوں کے اندر دیوارے پڑ گئی اور لوگوں دلوں کی دیواروں کو گرا دو خدا مکانوں کے دندر جو نفرتوں کی دیوارے پڑ گئی خدا اپنے بھزر سے خود بخود گرا دے گا علماء اکرام کہ ایسا بھی ہمارے پر دور آنا تھا ان آنکھوں نے ایسا بھی منظر دیکھنا تھا کہ ماں کو ماں کو باپ کو اپنے بہن بھائیوں سے لینے کے لیے ملنے کے لیے اپنے بیٹوں سے اجازت لینا پڑے گی آ گیا وہ دور ماں اپنے گھر میں اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتی باپ اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتا اگر بیٹے سے باپ کہہ دیتا ہے کو سلام کر اے دہ تیرہ ہے میرا تے کوئی نہیں تو بڑے سلام کر ساڑے تاہ نے سڑنل کی تا کی اب عدلے کا بدلہ دینا انسانیت ہے تو میرے نبی کا وہ تیرہ سالہ مکہ کا اور دس سالہ مدینے کا جو مشن تھا اور فتح مکہ کے موقع پر اس مشن کا نتیجہ جو امت کے سامنے پیش کیا خدا پاک کی قسم بیت اللہ کے دروازوں پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا تھا لوگوں میجے دیکھو میرا چہرہ دیکھو میری زبان کے کلمات کو لے لو تنیا والوں کو بتلا دینا مظفر گڑھ والوں کو بتلا دینا محمد رشتہ ناتے توڑنے نہیں آیا بلکہ توڑے ہوئے کو جوڑنے کے لیے آیا بہان اللہ ماشاء اللہ او چل یار میرے پر رحم نہیں گرمی پر رحم نہ کھا کاری خالد کاری منیر نے جو ہزار آدمی کے لیے کھانے کا تمام کی ان کی کمائیوں کا تو خیال کرو پتہ نہیں کیا تقلیم ممبر پر آتے ناج دکھاتے ہو جا آتے ہو جا خدا کے واسطے ہر ایک کو خیال کرنا پڑے گا ہر ایک کو اللہ کے واسطے احساس کرنا پڑے گا بابو جی اللہ اکبر آپ کے میرے گھر کا فاصلہ دور آپ کے میرے موت کا فاصلہ قریب ہے کوئی پتہ نہیں اٹھنے سے پہلے چلنے سے پہلے ازرائیل علیہ السلام کہا کہ کھڑا ہو جائے یقیل جان جتنا بھاگے گا اگر اس نے گردن ہاتھ میں لے لی دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھوڑا سکتی ہے کم سے کم ٹھیک ہے بزار پہ محنت کرو دکان پہ محنت کرو اپنی ذات پر اتنی تو محنت کرو کہ موت کے وقت میری زبان سے کوئی کلمہ تیوانہ چھین سکے دو دو طرف پنکے لگے پھر بھی پسین میں مجھے گرمی برداس کوئی نہیں اللہ اکبر جہاں تین بھائی چار کی تین بھائی پانچ کی اس کنارے پہ سر لگے گا اس کنارے پہ پیر لگیں گے بایا ہاتھ اس کنارے پہ لگے گا دایا ہاتھ دوسرے کنارے پہ لگے گا وہ میرے پیاروں اتنے کھلے محول میں جو آپ کو مجھے ساون بھادو کی گرمی برداس کوئی نہیں بتاؤ اللہ اکبر قبر کی گرمی آپ میں کیسے مرداس کریں گے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے مراقبہ کیا کرو موت کا اکھے نوٹ لیا کرو رات کو بیٹھ کر تنہائی میں چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کرو گھر کی بطی بند کر لیا کرو پھر مراقبہ کرو موت کا میں مت صحیح دے کے جارہوں مجھے ہر موضوع پہ اللہ کا شکر بولنا آتا ہے میں مت صحیح دے کے جارہوں موت کا مراقبہ کیا کرو کہ میں لیٹا ہوا تھا میرا بلیڈ پریشر ہائی ہو گیا میری سانس رکنا شروع ہو گئی میری اوبیوی اٹھ کے بیٹھ گئی ہائے اببے کو کیا تھی اببے کو کیا ہوا میرے بچے ننگے پیر دوڑ گئے میری بیٹیوں نے میری چرپائی کے پاوے کو پکڑ کے رونا شروع کر دیا اللہ اکبر ڈاکٹر دروازے پر آیا مجھے پپ کرتا رہا میرے سینے پہ زور ڈالتا رہا ایمولیس کی ٹو ٹو دروازے پر آگئی اللہ اکبر اچانک مجھے اٹھا کے ایمولیس میں ڈالا جو ایمولیس مجھے لے کے گئی تھی واپس آئی جب لے کے گئی تھی تو کہہ رہے تھے اللہ خیئی سلامتی واپس آئے جب واپس آئی تو لوگوں نے میرا چرہ دے کے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑا اللہ اکبر میری بہنوں کو اطلاع فون پہ ملی میری بہن بہوش ہو گئی میرے بھائی کو اٹیک ہو گیا میرا باپ میرے غم میں نبی نہ ہو گیا ماں بستر کے اوپر آ کے لیٹ گئی میری بچیاں جن کی عید پہ میں چھوٹی چھوٹی چونیاں لے کے آئے تھا انہوں نے باپ کے سینے پہ ہاتھ مار کے چونیاں توڑ دی جس بیوی کے لیے میں سرخی اور لال دوپٹہ لے کے آئے تھا اس نے مجھے موت کی آغوش میں دیکھ کر اپنا لال دوپٹہ ہی اتار دیا چرپائی کے پائے کو پکڑ کے آہستہ آہستہ کہہ رہیے ابو اکتہ کھول اتنا بتا دے تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا موت ہے میرے پیان اتنا ہی رو لیا کہ موت کو یاد کر کے امید اللہ خلاصی فرما دے وہ میری بہن ملتان سے آئی وہ میرا بھائی کراچی سے آیا اور بیگ پھیک کر میرے ساتھ چمٹ گیا میری بہن کہہ رہی ابو اکتہ کھول دیکھ تیرا ویر آیا ہے تیرا پتر آیا لیکن یہ باپ آنکھیں کیسے کھولے اسرائیل نے چاروں طرف سے جکڑ کے رکھ دیا ابھی مسجد سے پھنے نانے والا تخت آ گیا مجھے ڈال کر میرے کپڑوں کو کٹا جا رہا ہے میں تو بندوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا مجھے کیا پتا میرے جسم سے میرے کپڑے اتار کے پھیک لیے اللہ حبیل اور جن کپڑوں کو میں پانچ پچ ہزار روپے میں لے کے آیا دو دو ہزار روپے میں سلائی کروایا مجھے کیا پتا تھا دنیا میرے سے تنی نفرت کرے گی کہ میرا جوڑا ہی اتار کے کچھرے کے ڈھیر پہ پھیک دیا جس جوڑے کو میں موت کے وقت پہن کے رکھا ہوا تھا وہ جوڑا میرا بیٹا پہننے کو تیار نہیں پھر سوچو اللہ اکبر پوٹی پیشاب میرا نکلا ہوا ہے موت کے وقت میرا استنجا کون کر رہا ہے سارے بھید کھول دیئے موت نے پھر سوچو میرے پہ غسل پر پانی ڈالا جا رہا ہے سابون لگایا جا رہا ہے اللہ اکبر میں کروڑ بدلنے کا موتاج میں اٹھنے کا موتاج میں دیکھنے کا موتاج پانی کانوں میں جا رہا ہے پانی آنکھوں میں جا رہا ہے ناک مجھے کیا پتا مجھے کس نے نلائے کس نے سیدھا کیا پھر یاد کرو مراقبے میں کفن کو کہ میرا کفن لائے گیا اللہ اکبر ہزاروں روپے کے جوڑا پہننے والوں کو اللہ اکبر سیکلوں روپے کے کفن میں پہنا دیا گیا پھر التظار کرو اللہ اکبر جب جنازہ میرا غسل دے کر واپس لائے گیا پھر اللہ اکبر ایسا گھر کے اندر کو رام مچا میری بچیاں دیواروں کے سارے لگ لگ کر میرے نندے نندے بچے چرپائی کا پایا پکڑ گئے اٹھانے والے کندہ دینے والوں سے کہہ رہے چاچو ابو نو کہاں لے کے جا رہے ہیں یاد کر اس وقت کو جب کلمہ شہدت پڑھ کے جنازہ گھر سے نکلا اور بیٹیوں نے ماں کی گود میں سر رکھ کے ٹھنڈہوں کا برا کہ امہ ابو تا چلا گیا اب ہمارا کیا بنے گا یاد کر اس وقت کو اللہ اکبر جب جنازگاہ میں ہزاروں آدمی اس اعلان کے اندازار میں تھا جس کسی نے چیرہ دیکھنا ہو آج و میت کا دیدار کر لو اللہ اکبر دنیا دیدار کر کے جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ اس چیرے کو خدا دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو اس چیرے کو مصطفیٰ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو اپنے کافور کی دھونیاں دے لی اپنے غلاف کعبے چیرے پر اکھوا لیے اپنے مدینے کی تر لگا لیے خدا پاک کی قسم اگر خدا نے اس چیرے کو کامیاب نہ کرا تو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے چیرہ نہ کام ہو جائے گا ارتضار کرو مراقبہ کرو کہ میرا جنازہ پڑھا دیا گیا اللہ اکبر ایسے میرے جنازے کو کندہ دے کے دوڑے جیسے کوئی فروٹ لے کے بھاگ دا ہے جیسے کوئی دکان سے بچہ چیز اٹھا کے بھاگ رہا ہے یہ تو چار ہزار آدمی میرے جنازے کو کندہ دے نے آیا تھا ابھی جنازہ پڑھ کے مجھے قبر میں اتا رہے نہیں ایک ایک کر کے سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے مراقبہ کرو مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے میرا بچہ ہی میرے پوپے مٹی ڈار رہا ہے یہ بچہ میرا کھڑا ہے اور آنکھوں آنکھوں میں مجھے کفل کو دیکھ کے کر اببا اللہ جے حوالے توتہ ہو گیا ہمیں بتا کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے مٹی ڈال دی گئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے پریشتے قبر میں آگئے اور میرے پیارو جب دولہ بلتا ہے سلامی چیرے کو دیکھ کے دیتے ہو جب السان مرتا ہے تو لوگ چیرہ دیکھتے ہیں کفنی دیکھتے ہیں اعلان ہوتا ہے چیرہ دیکھ لو میت کا جب دولہ بلتا ہے عورت دولن بلتی ہے مودی کھائی چیرے کو دیتے ہو شیشے کے آگے اپنا چیرہ دیکھتے ہو پیرنی دیکھتے ہیں جب مرنے سے پہلے بھی چیرے کو دیکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی چیرے کو دیکھا جاتا ہے بتاؤ کہ آمنہ کلال اس چیرے کو نہیں دیکھے گا بتاؤ بتاؤ کہ اللہ اس چیرے کو نہیں دیکھیں گے اور خدا پاک نے جب دیکھا اللہ اکبر دیکھ کے کہہ دیا میرا نہیں مصطفیٰ نے جب چیرے کو دیکھا دیکھ کے کہہ دیا جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں بتاؤ چیرہ لے کے کہا جائیں گے کون سی اپنے کریم ایسی جو چھوڑی نہ ہو کون سی ایسا پورڈر جو چھوڑا نہ ہو کون سی ایسا لوشن جو چھوڑا نہ ہو پانچ پانچ سو رپیہ دے کر ہم آدمے جا کر چیرے کی خوبصورتی بنانے والو پھر بھی یہ قبر میں چیرہ ناکام ہو گیا بتاؤ اس چیرے کو سجانے کا فائدہ کیا ہے کپڑے اسٹری کرتے وقت کمیز پہ اسٹری لگ جائے جوڑا مرداس نہیں کرتا کپڑے پہ داغ آئے کپڑا برداس کوئی نہیں جوتی ٹوٹ جائے جوتی برداس کوئی نہیں جس چیرے پر حضور کی دشمنی کا داغ آ گیا وہ چیرہ خدا کیسے برداس کرے گا میرے پیارو ایمان داری سے بتاؤ اس داڑی نے تمہارا کیا بگاڑا اللہ و اکبر جس کا دل کرتا ہے سیدو وہ بھی حملہ کر رہے پریشیو وہ بھی حملہ کر رہے اپنا پر آیا نمازی وہ بھی حملہ کر رہے میں نے یہ پیغام تیرے بندوں تک پوچھا دیا جو تیرا دیا رزق کھاتے ہیں تیرا دیا وہاں پانی پیتے ہیں تیری دیوئی نیمتے لیتے ہیں تیرا دیا وہاں کپڑا پیلتے ہیں تیرے دیوئے مکانوں کے اندر رہتے ہیں اللہ میں نے پیغام پوچھا دیا میں ان کو کہہ گے جارو حضور کے گستاق نہ بنو حضور کے غلام بنو خدا کے باستے اپنے چہروں پر حضور کی سنتوں سجاؤ تاکہ مرتے وقت ہمارے چہرے کو دیکھ کر آسمان کے پرشتوں کو آیا آ جائے بابو جی اللہ اکبر خود مرنا اپنا نہیں دیکھنا کسی مرنے والے کا چہرہ دیکھو مو کھلا تو کھلا کھلا رہ گیا ہاتھ ٹیڑے تو ٹیڑے کے رہ گئے کانوں کے اندر روئی ہے ناک کے اندر روئی شاہ والی جگہ پہ روئی ٹھوس رکھی ہے اب بھی سمجھ نہیں آرہا کہ میری یہ وقت ہے کیڑے غصے تکیڑی چودرانیاں کیڑی برادریاں موت نے بڑے بڑے اچھوں کے ہولیے بگاڑ کے رکھ دیئے خدا پاک کی قسم اگر موت نہ آتی تو حضور آئیسہ کے گھر نہ جاتے روزہ انور میں نہ جاتے موت حضبی کے گھر آئی موت نبی کی اولاد پہ آئی موت نبی کی بیویوں پہ آئی موت نبی کے بیٹوں پہ آئی نبی کی بیٹیوں پہ آئی اگر موت محمد کے گھر کو نہیں بھولتی تو تیرے میرے گھر کا بھی موت کو پتہ آئی آنے والی ہے اب میں کیا کریں گے چار دے گے پکائیں گے مٹھے چاول نبکین چاول سے پلیٹ بھر کے کھا جائیں گے بھگتنا تو مجھے پڑے گا جن بچوں کو میرے مکار منا کے دیا لوگوں کی چھتیں چھیل کر کوئی تو مسلمانوں اللہ اکبر کوئی تو بغیر دھوکے کا کام ہو جائے ہر جگہ دھوکہ ہر جگہ دھوکہ نہ میرے بابو کمر کو کھوٹے عملوں سے نہ بھرو کبر کے کھوٹا چھوٹا سا ہے اتنے کھوٹے عمل کبر میں نہ لے کے جاؤ کہ کبر ہمارا وجود ہی برداشت نہ کرے بابو جی ایک دو دل کی بات ہوتی ہے کئی چیرے کئی وجود ایسے ہوتے ہیں کہ کفر کو کچھ نہیں ہوتا اور ابو لالہ مل کی قسم ہے کئی کبروں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا بھی کچھ نہیں مچتا ہے آگ لگ جاتی ہے کبروں میں کبریں بیٹھ جاتی ہیں نیولے ساپ بچوں کبروں سے نکلتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا کبریں سی والا گھر ہے کبر دنحال ہے کبر دنحال ہے اللہ اکبر اس کبر کی وحشت کو دیکھ کر حضور کی اکھیوں کے بال آپ کی پلکوں کے بال گلے ہو گئے فرمایا اوہ اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی آخری وقت ہے حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالی آئے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے چہرے گھرہ گھڑا اڑا دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی کہہ لے عمر تو تو بڑا بہادر تھا موت سے ڈر گیا زخموں سے چور چور عمر تھا حضرت علی کا چہرہ دیکھے کہنے لگے علی تجھے کس نے کہا عمر موت سے ڈر گیا موت کے بعد جو حلات آئے گے عمر کو اس سے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ نہیں کرے گا پتہ نہیں خدا کے سامنے یہ چہرہ لے کے جائیں گے یا جہنم کی زجیروں میں جکڑ کے لے کے جائیں گے بس میرے بابو جو میں نے آپ حضرات سے کہہ دیا مکی مرضی تمہاری جی شعور ہو الٹی پلیٹ میں سالنی ڈالتے سندھی میں ڈالتے مدھے گلاس میں پانی نہیں پیتے سندھے میں پیتے ہو الٹا چپل نہیں پیلتے سندھے پیلتے ہو الٹے کپڑے نہیں پیلتے سندھے پیلتے ہو میرے عزیزو جب ہر چیز میں سندھا سندھا کر رہے ہو تو میرے عزیزو دیل الٹا کیوں سمجھا رہا ہے ہاتھ جوڑ تو میرے فقیروں سارے کام چھوڑ دو سم سے پہلے پانچ وقت کی نماز کی مبندی کر لو میں دشمن بن کے نہیں جا رہا میں خیر خواہ سعود افریقہ کے لڈر دو فیصد مسلمان ہے اٹھانوے فیصد غیر مذہب عیسائی ہے اللہ اکبر صلی اللہ صاحب کوئی مجھے مسجد ایسی نہیں ملی جہاں ایک نمازی کے بھی پہ رکھنے کی جگہ ہو ازال سے پہلے آدھی مسجد فل دو فیصد مسلمان ہے ہر گلی کے اندر ایسی ایسی مسجد ہے جیسے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں ہر امام اتنا اللہ نے ترقی مال والا بنایا جیسے کوئی بادشاہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے خدا پاک کی قسم اللہ اکبر و دو فیصد مسلمان ہو کر اسلام سبھال گئے ہم سو فیصد مسلمان بن کر ہم نے اسلام کو اجار دیا ہے جس گھر میں ہم نے کھانا کھایا ایک غیر مسلم عورت آئی اللہ اکبر تگ لباس پہنا ہوا فراک پہنی ہوئی کہ اس گھر کی ملازمہ ہے مولانا یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے اس نے پچھلے رمضان میں پورے تیس روزے رکھے کوئی قضار نہ کیا لیکن مسلمان نہیں مسلمان نہیں آپ کو دیکھا پکڑی کو دیکھا آپ کی آنکھ میں آسو دیکھا کہ اس کو کو مجھے کلمہ پڑھائے میں نے اسے کلمہ پڑھائے میں نے کہا آریوک ہے ٹھیک ہے ہیپی ہے خوش ہے اس نے کہا نو نو میں نے کہا بتا کہ کیسے میں خوش ہوئی میرے بچے ہیں میرے آنکھ شہر غیر مسلم ہیں جب وہ کلمہ پڑھیں گے تب میں خوش ہوں گی اللہ اکبر میں نے کہا اللہ اکبر تیرا بندہ غیر مسلم ہے تیرے چہرے پہ مسکرہت نہیں آتی میرا گھر کا گھر بے نمازی پتا نہیں مجھے ہفی کہتے آ جاتی ماں کروٹی دینے کو دل کرے پتر بے نمازی ہو بیٹیوں سے پوچھو تم نے کیوں اس حجدہ چھوڑ دیا میرے بچوں سے پوچھو تم نے کیوں مسجد کے آن اندر آنا چھوڑ دیا کیا اللہ نے آپ کا میرا بگاڑا اتنی تنی بڑی جامعہ مسجد ہے پہلی سب کے اندر نمازی زور اثر میں نہیں فجر تو دور کی بات ہے پھر وہ اپنے شوہر کو لے کے آئی اپنے دو بچوں کو لے کے آئی اللہ میں نے کہا تجھے کلمہ پڑھاؤ کوئی پریشانی تو نہیں رنگ کا کالا تھا لیکن دل کا بڑا صاف تھا اللہ ہم جنگ کے بڑے سفہدے ہمارا دل پتہ نہیں کیوں کالا ہو پوری فیملی نے کلمہ پڑھا اللہ سب سے پہلے مولانا اس نے مجھے حیرت کے اندر ڈال دیا سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سرنگا تھا پتہ نہیں کس کا رومال اس نے سر کے اوپر رکھ لیا میں نے کہا اب جلہنان اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی کر تیری نیجات کا ذریعہ بڑھ گیا جلدی سے میں نے بیگ میں سے اپنی چادر نکال کے اس کے سر کے اوپر پتہ نہیں اپنا رومال ڈال دیا اسے اگلے دن پہ جب کلمہ پڑھا اس نے شور کو کلمہ پڑھایا کہہ لگے مولی filling کا نام رکھو میں نے کہا تُنہیں کلمہ پڑھا تیرہ نام میں نے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ کے نام پہ رکھ دیا تُنہیں کلمہ پڑھا تیرہ نام میں نے ابوبکہ رکھ دیا چھوٹے چھوٹے نننی مجاہ تھے میں نے کہا ایک کا نام میں نے فاتحہ رکھ دیا ایک کا نام میں نے محمد کا محمد اگلے دل میرے عزیزوں دوسرے جلسے میں وہ پہنچے اللہ کی عزت کی قسم بھرکہ پہن رکھا تھا چیرہ یہاں تک چھپا رکھا تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چھوٹا سا بچہ عبایا سر کے اوپر ٹوپی ہی شور نے جو کلچرچوں کے اندر جاہ کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا آج وہ پگڑی بات کر ٹوپی پیل کر عبایا پیل اٹھا اڑ کر اور یہاں کلدے پر کملی و کملی کی جسمت لے کر رمحال ڈال کر جو وہ میرے پاس آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے کہا پتہ نہیں میرا کلیجہ تھنڈا ہوا نہیں ہوا لیکن اللہ اکبر آمنا کلال محمد کا کلیجہ روزے میں تھنڈا ہو گیا مسلمانوں کے محلے میں جارو دینے والا جمع دار تمہارے گھروں کے کردار سے تمہاری بیٹیوں کے دپٹے کے کردار سے اور لاوالو تمہارے کلوے کے کردار سے تم ایک علاقے کے جمع دار کو مسلمان نہ کر سکے اس پیغاب کو پوری دنیا کے اندر لے کے جانا تھا بتاؤ اس پیغاب کو پھٹانے کیلئے صرف تبلیغی جماعت کے دس مندرے رہ گئے خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں ہوتا میرے پیارو آج تمہیں فیصلہ کر کے جانا پڑے گا تم حضور والے بڑھ کے جاؤ گے غلام بڑھ کے جانا چاہتے ہو اگر گستاخ ہے نمازیں چھوڑ دو اگر گستاخ ہو اللہ اکبر درود چھوڑ دو قرآن کی تلاوت اگر حضور کے غلام ہو اللہ کے بندے ہو اور اس سب سے پہلے لیت کر کے جاؤ جان جائے چلی جائے گی لیکن آج کے بعد پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز کا سجدہ نہیں جائے گا نارے تکبیر بلند نواز سے نارے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت قرآن خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالغنان ستیبی نارے تکبیر برکات ہے خدا کی قسم پاکستان کے ہائی فائی سپیشلش ڈاکٹر فون کر حضرت ارام کریں ابھی چار دن پہلے مجھے دمے کا ایسا اٹھائک ہوا بڑی ہائی دعائی اب بھی تقریباً چھ یا پانچ گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں خالی پیڑ بھی دعائی کھائی ہلکا سان آج تاکہ پھر دعائی کھائی یقین جانو مجھے ڈاکٹر رونے سے اونچی آواز سے بولنے سے تقریر کرنے سمانہ کیا حضرت آپ کا دل فیفٹی سکس اپر نارمل یعنی جتنا بڑھنا چاہیے تھا آپ کا دل بڑھ گیا ٹھے پڑا آپ کا بایاں پہتی سے چالی فیصد سکڑ گیا ہے شگر آپ کی ہائے یقین جانو لوگ مزاق سمجھتے ہیں تقریر کے دنان میں پیر دبواتا بھٹنوں تک میرے پیری سو مجھے پتہ ہی لگتا جوتا پہنا ہوا نہیں پہنا وہ کہتے ہیں بیڈ ریس کر لے میں نے کہا اللہ رسٹ قبر میں کروا دینا یا اپنے دین کے لئے بے آرام کر لے اگر اس آنکھ کے آنسوں سے کسی کا دل بدل جائے کسی کی زندگی کا نقشہ بدل جائے تو عبدالحنان کے آرام سے یہ لاکھو درجہ بہتر ہے میرے پیاروں تم یاد کرو گے ایک رونے والا خطیب ہوا کرتا تھا کیا میں روں گا عبدالمحیم بن میرے پیسے بڑھا دے گا جا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ رزق کا وعدہ تو اللہ تیرے جیسے چھتیز آدمی پیسے پیچھے لے کے پھرتے ہیں رزق کا مالی کا اللہ عزت اللہ دیتا ہے میرے پاس کیا تھا فیملی سمیت سوتا فریقہ چلا گیا میرے پاس کیا ہے کبھی میرے اگلے ہفتے عمرے کے لئے جا رہا ہوں ابھی پچھلی دعا کر کے آیا ملکوں کا سور کا میرے پاس ہے کیا خدا کی قسم دنیا اللہ کی قسم اٹھا کے کروں لوگ گاڑیوں کی چاویاں پھینک دیتے ہیں میرے کہا نا بابوہ اللہ تجھے مبارک کرے بس میرے یہ خاتم ایمال کی دعا کرنا آپ ادرات سے بھی گزارش کر کے جا رہا ہوں اگلے سال یا اس سے اگلے سال کبھی جلسہ ہو تو یہاں اسٹیج پر اعلان ہو عبدالحلہ جو آیا کرتا تھا ہمارے میں نئیرہ بس میرے عزیزوں آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا اللہ اس کی قبر پر رحمت فرما دے اللہ اس کی قبر پر رحمت فرما دے یہ آپ کا پیار ہے یہ جملہ آپ کے میری لئے کافی ہو جائے گا میرے پیاروں زدگی ہے موت آئے گی زدگی کے نکھیڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گی بس بچنا اگر میں نے بھی کوئی نہیں اگر مرنا میں نے تو بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں آج اللہ کے بندے بن کے جاؤ سجمانوں میں حضور کے غلام بن کے جاؤ نیت کرو انساءاللہ پانچ وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے پکہ بھائی میرے بچوں اللہ اکمر بچہ تیاروں کے ماں کے سامنے آتا ہے باپ کے سامنے ہے باپ خوش ہوتا ہے جب بلدہ تیاروں کے خدا کے گھر میں آتا ہے تو اللہ دیکھے خوش ہونے لگ جاتا ہے پانچ وقت کی نماز بینوں کو دیکھے گو نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو ابی جی روٹی چھوڑ دو نماز پڑھ لو ابو جی میں دکانتے بینہ ابو میرے ایڈی کے پاس میں کھڑو تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ عادت ڈالیے نماز کی اور میرے پیارو روزانہ قرآن پاک کھول کے دے پڑھو نہ پڑھو تمہاری بات ہے چلو نہ پڑھا کرو فتوہ میرے پر لگانا نہ لگانا بس روزانہ کھول کے دیکھ لیا کرو جب کھول لے کی عادت پڑھ جائے گی خدا تلاوت کرنے کی عادت بھی ڈال دے گا روزانہ قرآن پاک کو کھول لیا کرو اور کہا کرو اللہ تنہیں کھول لے کی توفیق عطا فرما دی اللہ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما جب کسی بچے کے لیے آپ دعا کرو کہ مولی صاحب دعا چا کرو بچہ قرآن دھا حافظ منے آپ نے کہہ دی ہم نے دے دیا اس حافظ کا کیا فائدہ اللہ اکبر قرآن پڑھنا تو دور کی بات جسے چاول چھولے کی ریڈی لگانا نہ آتی ہو دعا کرو اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنا ہے قرآن کا عاشق بھی بنا دے جب میرے عزیزو یار سے عشق ہو جائے یار نہیں چھوٹا خدا کہ قرآن سے عشق ہو جائے تو پھر قرآن نہیں چھوٹے گا ہر وقت آپ کا میرا بچہ عامل بھی بن جائے عالم بھی بن جائے قرآن کا عاشق بھی بن جائے یا اللہ فقیر دعا کرتا ہے جو قرآن پڑھ کے میرے جیسے بھول گئے اللہ انہیں قرآن پاک یاد کروا دے جو سکول پڑھے کالیج پڑھے اللہ کامیاب فرما دے یا اللہ جو دینی تعلیمات سیل کر رہے اللہ انہیں کامیاب کر دے دوسری بات میرے عزیزو دوسری بات گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو بے شک گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھو گرمی سے بچنے کے لیے نہ باندھا کرو بلکہ حضور کی سنن سمجھ کے باندھ لیا کرو یہ رومال باندھنا پکڑی باندھنا میرے نبی کی سنت ہے اللہ اکبر یہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سیکل پہ جلتے صافہ باندھ کے جاتے مسلیت کر لو کہ صافہ باندھنا حضور کی سنت ہے اللہ اکبر شلوار ٹکنوں سے اونچی کرنا واجب ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی نے پنڈی کو ہاتھ نگا کے فرمایا یہاں تک مرد کی شلوار ہونی چاہیے اونچی شلوار ٹکنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے اگر چنو والا کرتہ پہلا تیرے مزفرگڑ کی ثقافت ہے شلوار ٹکنوں سے اونچا کرنا مدینے والے کی ثقافت ہے مدینے والے کی سنت ہے جاؤ جا کے میری مو بینوں کو سمجھا دو اللہ اکبر تنگ لباس پہلنا چھوڑ دے اور جب بھی گھر سے نکلے برکہ پہل کے نکلے اور آپ ادرات سے گزارش کروں گا چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ اور ٹکنوں کو شلوار کے پہنچوں سے اکھلا رکھو دیکھنا پھر گھر کے اندر برکت بھی آئے گی زندگی میں خدا کی رحمت بھی آئے گی کون کون دیت کرتا ہے داڑی رکھنے کی اللہ زندگی میں برکت دے اور سچے دل سے آج ہی کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد دوسرہ نہیں لگاؤں گا ہے کوئی اللہ کا باندہ سبحان اللہ اس طرح نہیں لگانا بزرگو پکی بات آج کے بعد دوسرہ نہیں لگانا چاہے کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ آج کے بعد دوسرہ نہیں چلاوں گا کینچی نہیں لگاؤں گا سنت کے مطابق اللہ کی قسم میرا ہاں تھرے نہ تھرے مدینے والے کا ہاں تھر گیا ہے میرے پیاروں اور کمہ سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناو اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے غسل پاکی نہ پاکی کا مجھے آ جائے غسل کے فرض ہی کو میں بتاتا ہوں سارے میرے جیسے پڑھ لکھے بھی نہیں سارے میرے جیسے انپڑھ بھی نہیں ہیں غسل کے تین فرض ہیں تین فرض میری ماں بھی سنیں میرے بھائی بھی سنیں میرے بزرگ بھی سنیں میرے بچے بھی سنیں نہا سوتے وے احتلام کپڑے خراب ہو جائیں بیوی کے پاس جاؤ شریح تقاضے پورے کرو فوراں بڑا غسل نہیں چھوٹا غسل تو لازمی وضو تو فوراں کرنا چاہیے فوراں پانی تھنڈا ہے لوڈ شیڈنگ ہے موٹر نہیں چلی اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائز پورے کر لو اور جب پانی آجائے فوراں نہ ہو جنہی کپڑوں پر جسم کے حصوں پر جاگ گدگی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو دھو کپڑے کو ساف کرو پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ اور ایک کتنی بشرمی کی بات ہے میری بہن غیرت کی پڑیاں میری بچیاں غیرت کی چڑیاں میں نہ پاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھیک دیتا ہوں جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے کیا بغیرتی نظر نہیں آتی کپڑے نہ پاک ہوں باتھروم میں جا کے اس داگ والے حصے کو خود دھو کہ تاکہ میری حیاء میری بہن سے بھی بچ جائے میری ماں سے بھی بچ جائے پھر غسل کا طریقہ استنجہ کر لیا پشاپ آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا تین مردمہ ہاتھ تین مردمہ کلی کی کلی کی اگر روزہ ہے تو کلی نئی روزہ تو غر غر پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آئے پھر تین مردمہ ناک میں پانی ڈال لیا نرم ہڈی ہلکا سا اوپر کیا نرم ہڈی تک پانی آ گیا پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا مو دھونا کلائیوں سمیت ہاتھوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھونا سر کا مسہ کرنا کانوں کا مسہ کرنا اور پیروں کی ولیوں کا مسہ کرنا پیر دھونا اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا دیکھو مہارا مٹاپ ہے ہماری چھاکیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے یہاں پانی کو ترانا ہماری نا سنڈی تنی کہتے ہیں اس کے اندر پانی اگلی گلی کر کے پانی کو پھیرنا چڈے انسان کے یہاں سرین کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا بے جاتا ہے ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا ٹکنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے ٹکنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا کانوں کے اندر اس حصے کو یہاں پانی نہیں آتا یہاں کانوں کے پیچھے یہ لوگ کا حصہ پانی نہیں اٹھو یہاں پھیرنا بال برابر بھی خوشک نہ رہے آپ کا غسل بھی ہو گیا آپ کا وضو ہو گیا پہلے استنجہ کرنا لوزہ ہے تو کلی کرنا ناک پہ پانی پچانا پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے یعنی مہمو پر ہاتھ پہ پانی ڈالنا پورا آپ کا وضو ہو گیا آپ اس غسل سے اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس غسل سے آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن بھی اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں لیکن وہ وضو آپ کی نماز قرآن کے لئے کافی ہو یہ بات میری میں انہوں کو سمجھاؤ نہ پاکی میں جب آ جائیں پتہ لگے کہ اب ایام گزر گئے تو فورا غسل کریں فورا غسل کریں اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو میرے پیاروں کوشش کرو کہتے ہیں ایک بچہ ایک بچہ کیوں باقی جہنم میں لے کے جہنے نہیں سب بچوں کو قرآن پڑھاؤ سب بچوں کو وکیل بناو سب بچوں کو عالیم بناو اللہ سے چھپڑ پھار کے مانگو وہ تھوڑا دے اس کی مرضی جھولی بھر کے دے اس کی مرضی لیکن میرا دامن تو بڑا ہونا چاہیے نا اس سے بھانگنے کے لئے اگر اس کی رحمت ہے تو میرا دامن بھی بڑا ہو اللہ میرے پتر کو قرآن کا حافظ بنا باقی پتروں نے کیا بگڑا اللہ میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا میرے سارے بچوں کو نبی کا عاشق بنا نبی کا غلام بنا اللہ زندگی و برکت اطاع فرمائے مدرسہ جامعہ مسجد نور محمد نور محمد صاحب والی بیس مسجد کے اندر ایک مدرسہ بھی ہے جس میں بچوں کی دستار بندی ہوگی